موسیقی 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 السلام علیکم ناظرین کنزیمر نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان سید فہال اسنی ناظرین دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسی بات کے پیش نظر آج جو ہے وہ کراؤن الیکٹرک ویکلز کے جانب سے جو ہے وہ کراؤنی نام کا ایک برینڈ متعارف کرایا گیا ہے جس میں جو الیکٹرونک ویکلز ہیں ان کو متعارف کرا دیا گیا ہے آیا کون کون سے جو ہے وہ یہ ویکلز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ان کی خوبیاں ہوں گی کیا ان کی تعریفی قیمتیں رکھی گئی ہیں میرے ساتھ اس وقت بزنس ڈیولپمنٹ ڈیریکٹر کراؤن موجود ہیں ان سے بات کریں گے سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کون کون سی حسام کی جو ہے وہ گاڑیاں آپ کی جانب سے متعارف کرائی گئی ہیں اور جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جدت والا دور ہے کیا کیا جدت ان میں شامل کی گئی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں گا کہ کراؤن نے کراؤنی جو لانچ کی ہے تو اس میں we have around 20-25 different kinds of chases systems تو اس پہ اس کا جو basic ideology ہے جس کی طرف سے ہم آئے ہیں تو that's to decrease the price ایک کنزیومر کے لیے جو ایک پرائز مہنگی ہوتی ہے تو اس کو کم کر کے ایک وہیکلز ہم نے لانچ کی ہیں اور اس میں different variety آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایمبلنس ہے پوری اور even though it's gonna cost only six six lakh rupees جہاں تک کہ electric policy کے بعد اس کی یہ پرائز بنے گی لیکن اگر آپ traditional ambulances دیکھنے جس طرح وہ آ رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ hospitals وغیرہ کافی زیادہ لوگ نہیں invest کر پاتے اس چیز میں تو something like this اس کی وجہ سے لوگ invest کر پائیں گے لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا ہوگی یہ اس طرف garbage vehicle ہے this is something which will cost 9 lakh پورا جس طرح آپ بہار ملکوں میں دیکھتے ہیں ایک automated system ہوتا ہے garbage vehicle کا وہی اس پہ لگایا گیا ہے وہی اس کے اندر pumps وغیرہ سائے لگایا گیا ہے جس سے garbage automatically نکلے گی اور دلے گی بھی اچھا میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ سے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائی گا ایک عام ساریف کے لیے جیسا کہ آپ نے بتایا بڑی جو ہے وہ کفائیتی طور پر یہ وہ ثابت ہوگی حکومت اس حطا کے پر آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اس حوالے سے سبسٹی دے رہی ہے کیا تعاون کا آپ سے یقین دہانی کرائی گئی تھی اور کیا مزید اس حوالے سے کہنا چاہیں گے دیکھیں حکومت کی طرف سے ہم ایز ایز انویسٹرز اندر پاکستانی مارکٹ ہم لوگ سے مجھ سے ریکویسٹ کر سکتے کہ اس چیز کو سپورٹ کیا جائے بیکوز ایک انویسٹر کے لیے جو کرنڈ حالات پیدا ہو گئے وہ بہت گلت ہیں بہت خراب حالات ہیں اس میں ہر انویسٹر جو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے پاس اپنے پیسے لینڈ میں سیف کر کے انڈسٹری لگانے کے بجائے جس سیکیور ہز منی سیکیور ہز انکم لیکن جس طرح کہ ہم نے یہ پروجیکٹ چلایا ہے ہم کافی اس پر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں ہمارا پورٹ کاس سیکیور ہز انویسٹری لگ رہا ہے اس چیز پر پورا اور تقریباً بند بھی گیا تو سارا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک کنزیور مارکٹ کو پروپرلی کیٹر کر سکیں اور اس پر میں گورنمنٹ سے صرف یہ چاہوں گا کہ جہاں پہ بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے کریں کیونکہ اتنے سارے ادارے ہوتے ہیں ہر ادارہ ہمارا کام مشکل کر دیتا ہے اس کو اور مشکل بنا رہا ہوتا ہے اس کو آسان کرنے کے بجائے جو اس کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمارے ایک عام سارف کو بتائی گا اور دوسرا ہمارے ناظرین کو بتائی گا کہ چیئرمنٹ صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا اگر کوئی شخص ایمبولنس دونیٹ کرے گا تو ہم اس کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کیے ستک ڈسکاؤنٹ اس ایمبولنس کو ڈونیٹ کرنے والے لوگوں کو آپ لوگوں کی جانب سے دیا جائے گا دیکھیں ابھی تو بہت ہی پریلیمنری فیز ہے اس چیز کا کیونکہ ابھی یہ پروپرلی منفیکٹرنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اس کی ایک بار الیکٹرک پولیسی جب آ جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے جس پہ ہماری ریکویسٹ بھی ہے کہ جتنی جلدی آجائے اتنا اچھا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو منفیکٹر کریں گے اور اس کے بعد ہم کاؤسٹ جو اپنی کر رہے ہیں کہ سکس لیک سک دے پائیں گے اور باقی جو ڈونیشن چاہ رہا ہے تو پھر وہ ڈونیشن پہ تو جتنا ہمارے اس پہ کر پائیں گے اپنا کریں گے اور اس پہ تو ہماری زکاة بھی اپلائے ہوتی ہے تو کافی ساری چیزیں اس پہ جتنا ہم اپنے انڈ سے سپورٹ کر پائیں گے اس کو ضرور کریں گے جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو آپ نے بھی بتایا جی ناظرین یہ میرے ساتھ موجود تھے کراؤن گروپ کے بزنس ڈیولپنٹ ہیڈ جو بتا رہے تھے کہ کس کی سرہ ایک عام ساریف کے لیے یہ جو الیکٹرک ویکل سے مفید ثابت ہوں گی اگر میرا کیمرمن آپ کو دکھا سکے اس وقت یہ وہ ایمبولنس ہے جو میرے اقب میں دیکھی جا سکتی ہے اور اس کی چھے لاکھ روپے جو ہے وہ تعرفی قیمت مختص کی گئی ہے یقینا یہ نہ صرف ایک عام شہری کے لیے بلکہ جو مختلف شعبہ حیزندگی تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی موثر ثابت ہوگی میرا نام محمد عبداللہ بٹرا ہے میں یہاں اس پروگرام میں آیا یہاں انہوں نے اینوگریشن سریمینی کی دی میں حنیف صاحب کو اور شہزاد اسمائل صاحب کو مبارکات پیش کرتا ہوں انہوں نے جو گاڑیاں بنائی ہیں وہ ایسی گاڑیاں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ایک چھت کے نیچے موٹسائیکلیں کار لوڈر ایمبولنس گاربیج یعنی کوئی چیز انہوں نے چھوڑی ہی نہیں ہے تو میری حکومت پاکستان سے ایک دارش ہے کہ آپ ان کو اتنا ریلیو دے دیں کہ یہ ہمارے پاکستان کی خدمت کر سکیں اور آسان ریٹوں پہ جو ہے انہوں نے جو گاڑیاں فرام کی ہیں تاکہ عام لوگوں کو مل جائیں اس سے پاکستان کے عام شہری کو بہت بڑا فائدہ ہوگا میرا نام شہزاد اسماعیل ہے اور میں ایزا ڈیریکٹر کارون موٹسائیکل کمپنی میں جو ہمارا اکبر روڈ پہ شوروم ہے وہاں پہ ہوتا ہوں میں لوگوں کو آسان روزگار بھی ملے اور سستی پروڈیکٹ ان تک پہنچے اور سب سے بڑی بات آج کل جو پولیشن کا جو اس وقت پرابلم آیا ہویا جیسے آپ پنجاب میں بھی دیکھتے ہیں سموک وغیرہ بہت آئی ہوئی ہے وہ بھی اس کا بھی یہاں پہ حل نکال ہے ہم نے یعنی اگر گورنمنٹ ہمیں اس میں کچھ ہمارا ساتھ سہولت دیتی ہے ہمیں اور کوئی ریلیو دیتی ہے جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوئے انشاءاللہ تو ہم یہ بہت کم ریڈ پہ دیں گے یعنی بائیک تو ہماری ایسی ہے کہ ہم 55,000 میں انشاءاللہ پروائیٹ کر دیں گے اس کوٹی وغیرہ اور اسی طرح یہ جو ہے ایمبولنس ایک ہم نے چھوٹی بنائی ہے ہسپٹلز کے لیے اور کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے اس کو ہمارے ساتھ کونٹیکٹ کرے اس میں وہ ڈونیٹ کرنا چاہے وہ ڈونیٹ کرے اس میں بھی جو ہم ان کے ساتھ سپیشل ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں آنا مشکل ہوتا ہے اگر وہ پہنچ بھی جائے تو وہ چھوٹی گلیوں میں جانا اس کا مشکل ہے اس وقت تک آپ کو پتا ہے آگ جو ہے وہ پورا کا پورا ہر چیز کا کام تمام کر چکی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہم نے جو تھری ویلر بنائے ہیں یہ بھی ہم نے ایک طرح سے ذہن جو ہمارے چرمین ہیں فران حنیف صاحب ڈیریکٹر کاشف کسیم صاحب انہوں کا ذہن بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ایک سہولت مل جائے آسان روزگار مل جائے اگر وہ اس کا پہلے آٹھ روپے اور نو روپے پر کلومیٹر میں ایک لوٹر رکشہ چل رہا تھا تو یہ آپ کا ایک سے ڈیرڑ پر کلومیٹر میں چلے گا یعنی اگر وہ پانچ سو سے چھ سو روپے اس کو ڈیلی پیٹرول کی مد میں جا رہے تھے یا آٹھ سو روپے جا رہے تھے تو اب وہ صرف سو ڈیرڑ سو پر آئے گا تو یہ ایک اچھی اچھی اچھیمنٹ ہوگی ان کے لیے کہ یار وہ مدلب ان کو کبر ہو اور مہنگائی کے حساب سے بھی انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ کمپڈریٹ ہوگا تو بس آپ میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور گورنمنٹ سے بھی میری درخواست ہے پرائم منیسٹر صاحب سے بھی کہ کوئی ایسی جو ہماری پولیسی ایسی پولیسی دیں جس پر ہم یہ سارے کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے لوکل یہاں پہ سسٹم بھی شروع کی ہے جو نیت ہے کہ لوگوں کو آسان روزگار بھی مل جائے اور انشاءاللہ ملک جو ہے ترقی کے راہ پہ چلے آجی ناظرین بلکل میں اس وقت کراؤن الیکٹرک ویکلز جو متعرف کرائے گئے ہیں کراؤن گروپ کی جانب سے اس کے ایک رکشے میں موجود ہوں نو سٹر یہ رکشہ ہے اور جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نو سٹر رکشہ ہے پینتالیس کلومیٹر سے لے کر پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہے وہ سڑکوں پر سفر کرتا دکھائی دے گا جبکہ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے بچت کی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس رکشے کو چلانے والے جو مالکان ہوں گے یقینا وہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں تو ان کو چار سو سے پانچ سو روپے جو ہے وہ جو ہے وہ فی یومیا کے حساب سے جو ہے وہ بچت ہوگی یہ سیونگز ہوگی جو اضافی بچت ہے جو پیٹرول اور گیس پر چلنے والی گاڑیاں ان کے مقابلے میں ناظرین یقینا یہ رکشہ ہو یا کراؤن الیکٹرک ویکلز جو مطارف کرائے گئے ہیں کراؤنی برانڈ کی جو ہے وہ نام سے تو اگر یہ کہا جائے کہ شہریوں کے لیے جو ہے مستقبل میں خوشائن ثابت ہوں گے تو یقینا یہ کہنا کسی طور بھی غلط نہیں ہوگا میرا نام محمد فرحان حنیف ایم دی چیئرمن آف کراؤن گروپ آج الحمدللہ ہم نے پاکستان میں سب سے پہلی کمپنی کا اعزاز حاصل کیا ہے وہ کراؤن الیکٹرک ویکل کمپنی اور اس میں ہم نے ٹیسٹ سیل سٹارٹ کر دیا ہے ہمارے ساتھ جوائنڈ وینچر چائنیز ایک کمپنی کا ہو چکا ہے جس کا پلانٹ جو ہمارا ساڑھے سب سے اکڑ پر کوٹ کاسی میں واقع ہے اس کے ہم اس پہ جلدہ جلد پروڈکشن سٹارٹ کر رہے ہیں اور ٹیسٹ سیل آج سے سٹارٹ کر دی ہے تھری ویلرز کی اس میں جو رکشہ اور جو تھری ویلر کارگو لوڈرز ہیں اس سے جو ایک تو ٹرانسپورٹیشن پہ کام کرنے والا بیسیکلی اس کا جو سارا مقصد ہے سارا اس کا جو بینیفیشری ہے وہ ایک غریب آدمی ہے جو کہ رکشہ چلاتا ہے جو کہ لوڈنگ کی سزوکی یا یہ چیزیں چلاتا ہے اس کی سیونگ جو ہے اس الیکٹرک پہ چلانے سے پانچ سو سے سات سو روپے ڈیلی کے اس کو بچت آئے گی آپ کے اس میں جو اس کے پیٹرول میں خرچے ہوتے ہیں اور آرمی چیف صاحب کہ ان سب کے ملے بغیر ان سب کی سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن ہے کیونکہ ہماری ہیں بہت سارے مافیا بہت سارے پرابلمز ہوتی ہیں تو جب تک ٹاپ لیڈرشپ مل کر بیٹھ کر سپورٹ نہیں کرے گی اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا ہماری خواہش ہے کہ اس کو جلدہ جلد کریں تاکہ یہ ذرا جو بینیفیٹ ہے وہ ایک غریب آدمی تک ٹراسفر ہو سکے ٹوئنٹی ایٹ ممالک میں چل رہی ہے تو فیول پلوشن انوائرمنٹ فرینڈلی ماہول پروائیڈ کرنے کے لیے الیکٹرک ویکل بہت ضروری ہے اور ایک تو آپ کا فیول کا جو مسئلہ ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پی ایسو کا جو پیٹرل چھوٹے چل رہی ہے تو یہ بیٹری سے چارج ہوتی ہے اور اس کی چارجنگ کے لیے صرف زورت اتنی بڑھتی ہے جتنا آپ موبائل سے چارج کر سکتے ہیں مختلف پروڈکٹیں اگر آپ ابھی بھار جو ڈسپلے پہ ہوئی ہوئی ہیں ابھی آپ کو ہم جو اس کا ڈسپلے دکھائیں گے اور اس کی ٹیسٹنگ دیں گے تو آپ اس میں الگ الگ چیزیں الگ الگ قیمتوں کی ہیں تو وہ دیکھیں اگر کار اگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑی ہے جو ابھی ہم نے وہ کی ہے تو اس کی قیمت چار لاکھ روپے ہے اسی طریقے سے جو لوڈر تھری ویلر ہے ہم آپ کو تین لاکھ روپے میں دے رہے ہیں جو رکشہ ہے ہمارا جو نورمل یوز ہونے والا رکشہ سڑکوں پہ چل رہا ہے وہ تین لاکھ روپے میں چل رہا ہے کہ انجن اگر آپ انجن کے بغیر لے لیں تو وہ ڈھائی لاکھ روپے مل جائے گا انجن اور الیکٹرک دونوں ساتھ میں لے لیں تو وہ تین لاکھ روپے کا مل جائے گا تب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی امیشن پولیوٹنٹس ہوتے ہیں ٹاکسنٹس ہوتے ہیں آپ کے وہ آپ کے گاڑیوں سے آتے ہیں جو کمبسشن ہوتا ہے انجن کا تو اوویسلی اس میں کاربن مونو اکسائیڈ امیٹ ہوتی ہے تو وہ امیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی ریڈکشن جو اس میں آپ کی بائکس میں آتی ہے اس کمپیڈ تو الیکٹرک ویہیکلز تو وہاں پہ اوویسلی زمین آسمان کا فرق ہے الیٹرک امیشنز کچھ ہوتی نہیں ہے سیفٹی ایک الگ جگہ ہے سپیڈ کنٹرول ایک الگ جگہ ہے اور جہاں تک بات ہے نوائس پولیوشن کی یہ بھی یہاں پہ کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے تو اید دی انڈو دے دے گرین انوائرمنٹ پہ کافی ساری کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں بڈ دین اگین جو کمپنیز ٹو ویلر اور ٹری ویلر میں آپ کو ایک سچ نظر نہیں آتی ہے ان پاکستان کراؤن گروپ کافی اچھا کام کر رہا ہے اس انیشیٹیف کو آگے لانے کے لیے کہ گرین انوائرمنٹ زیادہ پرموٹ ہو اور الیکٹرک آج لانچنگ ہوئی ہے اس سے جو عام شہری ہیں اور جو چھوٹے علاقوں میں رہنے والے ہیں جن کے پاس سہولت مرسن نہیں ہے اور بہت کاؤسلی گاڑیاں پڑتی ہیں ان کے لیے ایک تو یہ بہت اچھی گاڑی ہے اور دوسرا یہی کہ مطلب فیول کنزمشن ان کا مطلب بلکل ہی خرچ نہیں ہوگا نہ ان کے پیسے خرچ ہوں گے نہ فیول خرچ ہوگا صرف اور صرف اس کو آپ نے چارج کرنی ہے تو یہی میں عام شہریوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس پروڈکٹ کو دیکھیں یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس پروڈکٹ کے بارے میں نالج دیں جی تو ناظرین آج کے پروڈکٹ کا حوال آپ نے دیکھا امید کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان سید فہل حسنی کو کنزیومن نیوز سے اجاز دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان